اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد ہماس کی قیادت سنبھالے والے یائیہ سنوار نے اسرائیل کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا مسلح جہد و جہد کو ہی فلسطینی ریاستف کے قیام کا ذریعہ سمجھنے والے یائیہ سنوار غزہ کی زیر اس زمین سرنگوں میں خوفیہ طور پر اپنے مقاصد کے لئے سرگرم ہیں اور اسرائیلی فوج کی انہیں ڈھونڈنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں غیر ملکی خبردستان ادارے رائٹرز کے مطابق باسٹ سالہ یائیہ سنوار کی اپنی تنظیم پر گرفت مضبوط ہے اور وہ اب بھی غزہ کے سرنگوں کے نیٹ پرک میں خوفیہ طور پر سرگرم ہیں ریپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ ہماس کے سات اکتوبر دوہزار تیس کے اسرائیل پر حملوں اور سہینیوں کی جانب سے جواب کاروائے کے باوجود ہیائیہ سنوار مسلح جدو جہد کو ہی فلسطینی ریاست کے قیام کا واحد راستہ سمجھتے ہیں اماس کی جانب سے سات اکتوبر دوہزار تیس کے حملوں میں بارہ سو افراد ہلاک ہوئے اور دو سو پچاس لوگوں کو غیر یرگمال بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیل نے وسیع پیمانے پر جواب کاروائی کی اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے اس دوران ہماس کے سیاسی رہنما اسمائل ہنیا اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ لبنان میں حسن نصرولہ کو بھی بمباری کے دوران شہید کیا گیا خبر رسان کے مطابق دونوں طرف ہونے والی تباہی اور مسائب کے باوجود ہیائیہ سنوار ہماس کو پھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں اور ان کی مضامت میں کوئی کمی نہیں آئی جبکہ وسی پیمانے پر تناثن خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے جس میں ایران اور اس کے اتحادی بھی شامل ہو کے ہیں ہیائیہ سنوار کے قیادت جو ان کی سکت پروش اور اسرائیلی قید کے تجربات سے تشکیل پائے اسکری تصادم اور فلسطینی علاقوں کی ازادی کا واحد راستہ سمجھتی ہے ان کے پیش روہ اسماعیل ہنیا کے جلائب میں تہران کے دورے کے دوران اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد انہیں اسلامی تحریک کے مجموعی رہنما کے طور پر منتقب کیا گیا تھا غزہ کے نیچے بنی بھول بھولئیاں اور سرنگوں کے بارے میں کام کرنے والے دو اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ یہیہ سنوار اور ان کے بھائی جو ایک عالی کمانڈر بھی ہیں اب تک اسرائیلی حملوں میں بچ گئے ہیں جس میں مبینہ طور پر ان کے نائب صدر محمد دیپ اور دیگر سینئر رہنما شہید ہو گئے ہیں ہماس کی سربراہ یہیہ سنوار رازداری سے کام کرتے ہیں سنوار مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں اور ہوئے ڈیجیٹل مباصلات کے لیے قابل اعتماد میسنجر کا بھی استعمال کرتے ہیں یہیہ سنوار اسرائیل پر سات اکتوبر کے حملوں کے بعد عوام میں نظر نہیں آئے یہیہ سنوار کی اپنے لیے اور فلسطینی عوام دونوں کے لیے ایک مقصد کے نام پر مسائب کے لیے عالی رواداری اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب انہوں نے دو ہزار گیارہ میں غزہ میں قید ایک مقوی اسرائیلی فوجی کے لیے ایک ہزار ستائیس قیدیوں کے تباتلے کے لیے باتچیت میں مدد کی تھی ہماس کے چیف یایا سنوار کو جانے والے نصف درجن لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے عظم کو غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں ایک غریب بچپن اور اسرائیلی حراست میں بائیس سال کی ظالمانہ قید نے تشکیل دیا ہے جس میں اشکلیون کا ایک عرصہ بھی شامل ہے یایا سنوار انیس سو اسی کی دہائی میں ہماس کے قیام کے فوراں بعد اس کے رکن بھی بن گئے تھے وہ ہماس کے نظریہ پر آج تک قائم ہیں ان کے اس عظم کے پیچھے جو چیز بھی چھپی ہے وہ نظریہ کے ساتھ پکتہ وابستگی اور حدب کی مضبوطی ہے غزہ کی رہائشی وسام ابراہیم جو یایا سنوار سے مل چکی ہیں ان کے مطابق ہماس کے موجودہ چیپ یایا سنوار بعض اوقات کئی دہائیوں کے اسرائیلی قبضے کے دوران غزہ میں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ان کی والدہ نے اقوام متحدہ کے خوراک کی امداد کی خالی بوریوں سے ان کے لیے کپڑے بنائے تھے